اممہ وہ کہہ رہا تھا ابھی وہ کچھ اور دن وہاں رہے گا ہنہ اور کتنا وقت ایک مہینے سے تو اوپر ہو گیا نا اسے گئے اسلامباد اممہ ریکارڈنگ کے لیے گیا ہے وہ ختم ہوگی تو ہی وہ آئے گا نا عجیب دھندہ ہے تیرے میاں کا ہفتوں کے ہفتے شہر اور گھر سے باہر رہتے وہ ہم کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن اس میں اب اجاز بھی کیا کرے اس کا کچھ کام ہی ایسا ہے پیسے بھی دیتا ہے تجھے وہ نہیں بس جو چاہیے ہوتا ہے وہ لے کر دیتا ہے اس گھر میں تو اس نے ایک پھٹی کوڑی نہیں دی چلو پہلے کی بات اور تھی لیکن اب اسے پتہ ہے کہ ایمر کی نوکری چھوٹ گئی ہے اب اس کی تنخواہ نہیں آئی گی کچھ خیال تو کرنا چاہیے نا اسے اممہ ڈراموں سے اتنی کمائی کہاں ہوتی ہے اور جو تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کی پیمنٹ پروڈکشن والے قسطوں میں کرتے ہیں دیکھ مہرو تیرے میاں میں ذمہ داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو چاہے جتنے بھی پردے رکھ لے اس کے میں اجاز جیسے لوگوں سے اچھی طریقے سے پاکف ہوں سالوں ایمر کے خرچے پہ پلتا رہا ہے یہی سوچ کے کہ گھر پہ کچھ مشکل وقت آ کے آئے کچھ پیسے دے دیں لیکن نہیں بھائی بلکل بھی نہیں وہ گھر پر ہو تو اسے حالات کا اندازہ ہونا اممہ کچھ نہیں ہوتا اس نکم میں سے پتہ نہیں تُو کیا امیدیں لگا کر بیٹھئے اسے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کسی کام دھندے سے دوسرے شہر میں گیا کچھ اور ہی چکر ہے کیسا چکر اممہ تیرا شہر ہے تو پتہ لگا نا کہ کیوں وہاں جا کر اتنے دن سے بیٹھاوا ہے اسلام آباد میں مون کیوں کاٹتی ہے میرا کیا ہوا میرا اتنی کالس کیوں گھر رہی ہو ہاں تم کیا ہوا یہ آپ بتائیں گے مجھے کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا اجاز آپ کہاں ہے پچھلے دس دن سے آپ کہنے میں گھر آ جاؤں گا اب مہینہ ہونے والا ہے لیکن آپ ابھی تک اسلام آباد سے لوٹ کر نہیں آئے محروع ایسے کیسے آ سکتا ہوں میں کام تو پہلے ختم ہو جائے بھئی مجھے نہیں معلوم کچھ بھی بس آپ گھر واپس آ جائیں چھوڑے کام بھام کو تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ریکارڈنگ آتے میں چھوڑ کے میں کیسے آ سکتا ہوں اجاز ریکارڈنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے پلیز آپ واپس آ جائیں میں نے اتنے دنوں سے آپ کو نہیں دیکھا پتہ نہیں عجیب عجیب سے دل میں خیال آ رہے ہیں میں کو سمجھا نہیں کیسے گیا اس سب کو آپ چھوڑیں پلیز بس آپ گھر واپس آ جائیں اچھا تم ریلیکس ہو جو میں آ جاؤں گا کب تک آئیں گے فور گوڑ سیک محروب کہا نہ تنگ مت کرو آ جاؤں گا میں نے آپ سے کہا نہ کہ بس آپ سب کو چھوڑ کے گھر واپس آ جائیں ہلو ہلو اجاز فون کارٹ دیا میرا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کب تک گھر واپس آئیں گے کس سے بات ہو رہی ہے اور کہاں جانے کی پلاننگ کر رہے ہو کسی سے نہیں بھلا آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا تو ابھی جو وہ فون پر ہاں وہ دوست کا فون آیا ہوا تھا جس کے ساتھ فلیٹ پر رہتا تھا وہ کہہ رہا تھا یار اتنے دن ہوگی تم آئے نہیں تو چکر لگاؤ میرے پاس تو اچھا ہے نا ملائی جا کر اس سے بلکہ آپ اس کو یہی بھلا لیں اسی بہانے میں بھی اس سے مل لوں گی کیا ہوا میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بس ویسی میں کسی سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت بس آپ کے ساتھ رہوں اور میں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں ارے ارے کیا ہو گیا اممہ کیوں بھاگی بھاگی آ رہی ہو ارے احمر اور اس منوس ماری کی کمرے میں لڑائی ہو رہی تھی لڑائی؟ ہاں احمر بہت غصے میں تھا ایسا کیا ہو گیا جو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں یہ منوس ماسٹر کی وجہ سے ہو رہی تھی نہ کرو اممہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں یہ دونوں پہلے سے ہی شروع ہو گئے واہ اپنے کانوں سے سن کر آئی ہوں اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا کہہ رہا تھا بھائی بابی کو کہنا کیا ہے احمر نے تو نمرا کے سارے کرتود کھول کے اس کے سامنے رکھ دی ہے کہنے کا پلیہیا بے شرم عورت جس کو نہ شوہر اور گھر کی عزت کا خیال نہیں جو عورت کسی غیر مرد کے ساتھ گلچھرے اڑائے تو ایسی عورت کو کمرے میں کیا گھر میں بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے نکلو دفع ہو یہاں سے واقعی اممہ بھائی نے بابی کو کمرے سے نکال دیا تو کیا کرتا پھولوں کی سیج پہ بیٹھا کر اس کو دھونی دیتا اے دیا دفع ہو جاؤ یہاں سے صحیح کیا اب دیکھنا اس ڈائین کو تو میں اس گھر میں ایک منٹ بھی ٹکنے نہیں ٹھولگی انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتاؤنا کیا تم کیا کروگی تو دیکھتی جا ایسی چال چلوں گی کہ اس مرتبہ میری تو جیت ہوگی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجاز کا کیا حال ہے کہاں ہیں وہ اممہ وہ تو ابھی نہیں ہے گھر پہ اور اپنی ریکارڈنگ پر گیا ہے طلاق لے لے اس سے اممہ ایسے تو نہ کہونا پلیز بھائی میں گرتی جا میری طرف سے بھار میں جا اچھا ابھی مجھے خوشیس تو منانے دے دفع کر اجاز کو چاہی پیئے اسی خوشی میں بنا کے لئے جا شکرا